سولیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزی سامعین الناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آحادیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے آج جو حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے اور صرف اسی سے مدد مانگنے کی تلقین فرمائی چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا آپ نے فرمایا میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو وہ تمہاری حفاظت کرے گا فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو تم اپنے سامنے پاؤ گے جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور یہ بات جان لو یعنی اس کا یقین رکھو کہ سب لوگ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہچانے کے لئے اکٹھے ہو جائیں وہ تمہیں صریف وہی فائدہ پہچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اور اگر وہ سب تمہیں نقصان پہچانے کے لئے اکٹھے ہو جائیں تو وہ تمہیں صریف وہی نقصان پہچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے تقدیر لکھی جانے کے بعد کلم اٹھا لیا گئے ہیں اور صحیفے خوش ہو گئے ہیں امام ترمزی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نکل کرتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تم فراخی کے عالم میں اسے یاد کرو تمہاری تنگی کے عالم میں تمہیں یاد رکھے گا یہ بات جان دو یعنی اس پر یقین رکھو جو تمہیں نہیں ملتا وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتا اور جو تمہیں ملنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نہ ملے یہ بات جان لو سبر کے ہمراہ یعنی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور پریشانی کے بعد فراخی ہوتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے حدیث شریف آپ نے سماعت فرمائی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے اور پھر فرمایا کہ انسان مخلوق کو رازی کرنے میں صبح شام اپنے وقت بھی ضائع کرتا ہے ٹائم بھی ضائع کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کچھ فائدہ مجھے پوچا دیں حضور فرماتے ہیں پوری مخلوق بھی جمع ہو جائے وہ تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ پوچا سکتی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے پھر فرمایا ساری مخلوق جمع ہو جائے اور تمہیں نقصان پوچانا چاہے تو وہ اتنا ہی نقصان پوچائے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ کر کلم خوشک ہو چکا ہے اور صحیفے خوشک ہو چکے ہیں اچھی بری تقدیر سب لکھی جا چکی ہے تم اسے اچھے دنوں میں یاد کرو وہ تنگی میں تمہیں یاد کرے گا جب انسان کے دن اچھے ہوتے ہیں اور بول مالو اسباب کی اس کے پاس بہت فراوانی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے تو وہ تمہیں تنگی میں یاد کرے گا اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرو تم پریشانی میں وہ یاد کرے گا اور جان لو سبر کے ہمراہ مدد ہوتی ہے اگر تم سبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور ہر پریشانی کے بعد فراقی ہوتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ تنگی ہی رہے گی اور کبھی آسانی نہیں آئے گی اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا تو آنے والا وقت اس کے لیے اچھا ہوگا حضور نے فرمایا اللہ کی طرف دھیان رکھو فرمایا جا رہا ہے یہ نہیں فرمایا کہ صرف نماز پڑھتے وقت اللہ کی طرف دھیان رکھو یا کوئی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان رکھو کلیتاً فرمایا جا رہا ہے کہ تم چوبیس گھنٹے اللہ کی طرف دھیان رکھو کھانا کھا رہے ہو سفر کر رہے ہو بات چیت کر رہے ہو تمہارا دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے رب تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے صاف حکم دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے یہ حکم صرف نماز کے لیے ہے نہیں بندوں کو سکھایا جا رہا ہے اگر دھیان رکھنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا ہے ہوگا کیا جب تم اس کی طرف دھیان رکھو گے پھر اس کو اپنے سامنے پاؤ گے یہ انسان کے تصور کی طاقت ہے اس کے ارادے کی طاقت ہے حضور فرما رہے ہیں کہ بندے کو چوبیس گھنٹے اپنے رب کا خیال رہے تو یہ گناہ کی طرف اس کا دھیان بھی نہ جائے جب آپ تئیس گھنٹے رب کا خیال رکھیں گے اور ایک گھنٹہ جو نمازوں کے لیے پڑھنے میں لگتا ہے تو اس کی نماز آپ کی میراج ہو جائے گی اگر آپ تئیس گھنٹے صرف برائیوں میں آپ رہیں گے اور ایک گھنٹہ صرف عبادت کے لیے نکالیں گے تو ایک گھنٹے میں آپ اپنا تصور کامل پکا نہیں کر سکتے اس لئے اللہ تعالی نے حضور نے حکم فرمایا کہ چوبیس گھنٹے رب کو یاد کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جب تم اس کو یاد کرتے رہو گے اپنے تصور میں بسا لوگے اپنی سوچوں میں بسا لوگے تو تمہارا قلب تمہارا دل نورانی ہو جائے گا کیوں جب اچھی سوچے ہوں گے اس کے نور کی سوچے ہوں گے جب رب کی یاد ہوگی تو پندہ بھی نورانی ہوتا چلے جائے گا اور جب سوچے بری ہوتی ہیں ہر طرف ظلم کی سوچے ہوتی ہیں برائی کی سوچے ہوتی ہیں تو بندے کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے اس کے اندر ظلمت بھر جاتی ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ اپنے دھیان رب کی طرف رکھو اور جب تم دھیان رکھو گے تو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے یہ انسان کا کام ہے اپنے ارادے سے اپنے تصور سے اپنی سوچوں سے محنت مشکت کر کے یہ آسان کام نہیں ہوتا اس تصور کو پکا کرنے کے لئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن انسان دنیا میں آیا ہے اس کے سوا اس کا کام ہی کیا ہے اگر وہ اپنے رب کو یاد نہیں کرے گا تو پھر کس کو یاد کرے گا اس کی عبادت نہیں کرے گا تو پھر کس کی عبادت کرے گا بندے کو دنیا میں بھیج دیا ہے اب بندہ اس ٹائم کو غنیمت جانے اور اللہ کا تصور پکا کرے حضور نے تعلیم فرما دی کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا بندے کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے دنیا میں رہو لیکن تصور میں کون رہے تمہارا رب رہے تم جب اپنے تصور میں رب کو رکھو گے تو گناہ کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کیوں تمہیں پتا ہوگا رب مجھے دیکھ رہا ہے رب میرے ساتھ ہے اس تصور کو پکا کیجئے انسان نور علا نور ہو جاتا ہے اس کا قلب نورانی ہو جاتا ہے جب تم اوچھے مقام کا یہ ہے کہ جب تم حق تعالیٰ کی حقوق کی ادائیگی اس کی عطاعت عبادت کی پابندی اس کی رضا کی خوشنودی کے طلب میں مشہول و مستغرق رہو گے تو اس وقت تمہاری نگاہ معرفت کا اس کا اپنے سامنے اس طرح پالو گئے گویا وہ تمہارے سامنے موجود ہے اور تم مقام احسان اور کمال ایمان کے درمیان اس کا مشاہدہ کر رہے ہو گئے حضور سے جبریل امین نے سوال کیا تھا حضور احسان کیا ہے تو حضور نے فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ تُو نمات ایسے پڑھ گویا کہ تُو رب کو دیکھ رہا ہے اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کا نچلا درجہ یہ ہے کہ یہ خیال کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے ان دونوں میں سے ایک حالت میں نماز پڑھ یا تو تُو رب کو دیکھ رہا ہے یا رب تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ تصور کب قائم ہو سکتا ہے یہ تصور جب ہی قائم ہو سکتا ہے کہ بندہ چوبیس گھنٹے جب اس کو اپنے دھیان میں رکھے گا اپنی سوچوں میں رکھے گا اپنے خیال میں رکھے گا تو پھر وہ یہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ یہاں تو رب اسے دیکھ رہا ہے یا وہ رب کو دیکھ رہا ہے یہ تصور اتنا پکا ہو جائے گا پھر اشارت فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے یہ مقصد اس کا بالکل نہیں ہے آپ حقیقی طور پر حقیقی مستعان سمجھ کر اور واجب الوجود سمجھ کر صرف بندہ اللہ تعالی سے مانگتا ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے لیکن اللہ والوں سے مانگنا یا دنیا میں ایک دوسرے سے مانگنا جو ہم مانگتے ہیں وہ اللہ کا عطائی سمجھ کے مانگتے ہیں اگر صرف مانگنا اللہ کے سوا اور کسی سے حرام کہہ دیں اس کو شر کہہ دیں تو دنیا کا نظام بھی بگڑ جائے گا آپ کہاں کہاں کس سے مدد مانگتے ہیں آپ دیکھ لیں پولیس والوں نے لکھا ہوتا ہے مدد کے لئے پندرہ ڈائل کریں تو وہ کونسی مدد کر رہے ہیں اللہ کی بھی ہوئی عطا سے مدد کر رہے ہیں ذاتی مددگار تو اللہ تعالی ہے اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے نماز اور نماز اور صبر سے مدد چاہو نماز بھی میرا عمل صبر بھی میرا عمل جب میں اس سے مدد چاہ سکتا ہوں تو میں اللہ والوں سے اللہ کے پیاروں سے مدد کیوں نہیں چاہ سکتا صرف فرق کیا چیز کرے گی ذاتی اور حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے بندے جو مدد کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں جب بھی انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو جب برابری نہیں ہوتی تو شرک نہیں ہوتا جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہو جائے تو اسی سے یہ نظام چل رہا ہے ورنہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں سکیں گے اللہ تعالی کے جو کام ہیں اللہ تعالی مددگار ہے اللہ تعالی حاضر و ناظر ہے ذاتی طور پر ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے لوگ جو مدد مانگتے ہیں غوث آزم دستگیر جو لوگ مدد کہتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو مانتے ہیں وہ ان کے اندر یہ ذاتی کمال نہیں مانتے ہیں اللہ کا دیا ہوا کمال مانتے ہیں جب اللہ کا دیا ہوا کمال مانتے ہیں تو اس میں شرک نہیں ہوتا جب ذاتی اور عطائی کا فرق آ جائے پھر یہ شرک نہیں ہوتا ورنہ اگر آپ ذاتی اور عطائی کا شرک فرق نہیں کریں گے آپ دنیا میں چل نہیں سکتے آپ لمحے لمحے ہر وقت کسی سے مدد مانگتے رہتے ہیں پھر اس مدد کو کس زمرے میں لے کے جائیں گے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو یہ آیتیں کہاں جائیں گے ذاتی اور حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ بھی ان کا مددگار ہے جبریل امین بھی ان کے مددگار ہیں صالح مومنین بھی ان کے مددگار ہیں تو یہ تینوں مددگار ہو گئے ان میں فرق کیسے کرو گئے اللہ مددگار ہے حقیقی طور پر جبریل امین صالح مومنین جو مددگار ہیں وہ عطائی طور پر مددگار ہیں اگر اب ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں کرتے وہ اس کو شرک کہہ دیتے ہیں تو پھر معاذ اللہ قرآن و حدیث کو آپ نے نہیں سمجھا اگر اس کو سمجھنا ہے تو ہر جگہ آپ کو ذاتی اور عطائی کا فرق کرنا پڑے گا پھر یہ نظام چلے گا ورنہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں سکتے آپ قرآن و حدیث کے خلاف بات کریں گے ورنہ جگہ جگہ قرآن میں دوسرے لوگوں سے بھی مدد مانگی گئی اور لوگوں نے نبیوں سے بھی مدد مانگی تو اس مدد کو آپ پھر کیا کہیں گے تو ذاتی اور حقیقی مددگار اللہ تعالی ہے بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں اس کی عطا سے کرتے ہیں جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہو جائے تو پھر شرق نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے قرآن کی ایک آیت کو پڑھ لیا جائے اور باقی آیتوں کو چھوڑ دیا جائے اییاکن عبدو با اییاکن استعین یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اس آیت کو پڑھا جائے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ جو نبیوں سے مدد مانگی گئی لوگ بھی ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں ایک دوسرے کے معابین ہوتے ہیں مددگار ہوتے ہیں اس مدد کو کس شمار میں آپ لے کر جائیں گے وہ کس قطار میں جائے گی تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ ذاتی اور حقیقی طور پر مددگار اللہ تعالی ہی ہے اور امت میں جو لوگ مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی وہ عطائی طور پر کرتے ہیں آپ کسی سامنے والے بندے سے بھی یہ اگر عقیدہ رکھیں کہ یہ ذاتی طور پر مدد کر رہا ہے اسی ٹائم شرک ہو جائے گا بھلے وہ بندہ آپ کے سامنے ہے آپ نے کہا کہ یہ بندہ مستقل بھی ذات ہے اور یہ مدد خود سے کر رہا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نہیں کر رہا وہ بندہ آپ کے سامنے ہے اسی ٹائم شرک ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہوگا یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر رہا ہے تو شرک نہیں ہوگا میرے بھائیو یہ بہت اہم مسئلہ ہے آج اس کی یلغار ہے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے ذاتی اور عطائی کو سمجھئے قرآن میں اور حدیث میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ ذاتی مستقل طور پر اللہ تعالیٰ مددگار ہے اور جو بندے مدد کرتے ہیں وہ اس کی دی ہوئی توفیق سے مدد کرتے ہیں اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی یقیناً میں اس شخص سے انکتاہ کر لیتا ہوں جو میرے علاوہ کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے اور لوگوں کی نظر میں اس زلدت کی پوشاک پینا دیتا ہوں یعنی لوگوں کے سامنے اس کو زلیل و خوار کر دیتا ہوں اس کو اپنے قرب سے محروم کر دیتا ہوں وہ اپنے وسل سے دور کر دیتا ہوں پر یقین بات یہ ہے کہ میں اس کو حیرانی اور پریشانی تفکرات کے اندھیروں میں پھیک دیتا ہوں کیا وہ یقین اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے وقت میرے علاوہ کسی اور سے امید رکھتا ہے رکھتا ہے جبکہ پریشانی اور مشکلات میرے ہاتھ میں ہیں اللہ فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم جب بندہ پریشانی میں تکلیف میں غیر کی طرف مو کرتا ہے میں اس کو اندھیروں میں پھیک دیتا ہوں میں اس کو پریشانیوں میں پھیک دیتا ہوں اللہ خود فرما رہا ہے پریشانی آ جائے تکلیف آ جائے تو اللہ کی طرف بندے کو پلٹنا چاہیے اس سے دعا کرنی چاہیے اس سے مدد مانگنی چاہیے کتنی عجیب بات ہے نا اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اس سے مدد نہیں مانگو گے مجھ سے سوال نہیں کرو گے تو میں تم پہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دنیا کے لوگ الٹ ہیں ہم دنیا والوں سے مدد مانگتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ فرما رہا ہے مجھ سے مدد مانگو وہ کتنا کریم رب ہے وہ خود بلا رہا ہے مجھ سے مدد مانگو یہاں دنیا کے لوگوں سے مدد مانگو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کیسا کلیا ہے وہ پکار کر کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو مجھ سے نہیں مانگو گے میں تمہاری پریشانیاں اور بڑھا دوں گا اللہ والوں میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے اللہ والوں کو پریشانی آتی ہے دکھ تکلیف آتی ہے جب دکھ تکلیف اور پریشانی آتی ہے وہ رب کو دیکھتے ہیں کس کو دیکھتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں وہ مسبب کو دیکھتے ہیں عام لوگ کیا کرتے ہیں جب پریشانی اور تکلیف آتی ہے وہ مخلوق کی مدد کو دیکھتے ہیں وہ مخلوق کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں بس عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں اللہ والوں میں اور مخلوق میں صرف یہی فرق ہوتا ہے وہ تکلیف اور پریشانی میں اپنا مو رب کی طرف کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں میرے رب کی رضا کیا ہے اور دنیا والے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو تدبیر اختیار کرنا غلط نہیں ہے لیکن بھروسہ تدبیر پر نہ ہو بھروسہ سبب پر نہ ہو بھروسہ ہو تو مسبب پر ہو اللہ والوں میں یہی فرق ہوتا ہے وہ بھروسہ سبب پر نہیں کرتے وہ مسبب پر بھروسہ کرتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے جو اس فرق کو جان لیتا ہے وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے کہ میرا رب کس چیز میں راضی ہے جے میرا سوڑا میرے دکھ بھی چیز راضی تو میں سکنو چلے پاوا اگر میرا پیارا میرے دکھ میں راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں بس اللہ والوں میں اہم لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے آپ بھی اللہ والے بننا چاہتے ہیں جب تکلیف آئے تو دیکھیں میرے رب کی رضا کیا ہے میرا رب اسی پر راضی ہے تو میں بھی اس پر ہی راضی ہوں تو جب آپ اس طرح سوچنا شروع کریں گے آپ کی ہزاروں پریشانیاں ختم ہو جائیں گے ہزاروں سوال آپ کے ختم ہو جائیں گے پھر آپ کس میں شمار ہو جائے گا اللہ فرمائے گا لا خوفن علیہم والاہم یحزنون اب اس بندے پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے کیوں اس نے سب کچھ اپنا میرے سپورد کر دیا جب بندہ سب کچھ اپنا رب کو سپورد کر دیتا ہے یا اللہ میں بھی تیرا ہوں میری جان بھی تیری ہے میرا مال بھی تیرا ہے سب کچھ تیرا ہے تو جیسے چاہے تصرف کر نہ میں دنیا میں اپنی مرضی سے آیا تھا نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا یا اللہ تُو نے بھیجا تھا جسم تُو نے دیا اکل تُو نے دی ہاتھ پاؤ تُو نے دیئے میرا اس میں کیا تھا تو دنیا میں نہ بھی بھیجتا تو میں کیا کر لیتا یا اللہ تُو نے ہی مجھے بھیجا تھا اب تُو جیسے رکھے یا اللہ تیری رضا جب بندہ اس طرح سوچنا شروع کرتا ہے ہزاروں مسائل اس کے یہ اللہ والے خاص طور پر اس کے اوپر قائم ہوتے ہیں وہ اپنا یقین اسی چیز پر رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی اسی میں مرضی ہے ایمان حسین نے کربلا میں حضور چاہتے تو دعا کرتے یہ واقعہ نہ ہوتا لیکن رب کی منشاہ تھی رب راضی تھا تو حضور بھی راضی تھے شہیدوں کا امام بننا تھا جب بہت بڑا مرتبہ ملتا ہے تو اس کے لئے امتحان بھی سخت ہوتا ہے اگر مرتبہ بڑا چاہیے تو بھی سخت امتحان سے گزرنا پڑے گا نبیوں کا درجہ مخلوق میں سب سے عالی ہوتا ہے ان کا امتحان بھی سب سے عالی ہوتا ہے اس لئے کہ جب پریشانیوں مسئیبت آتی ہے تو اللہ والے رب کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ رب کی طرف دیکھیں اور پھر فرمایا گیا کلم خوشک ہو چکا ہے اللہ نے حکم دیا تھا کلم کو کہ لکھو قیامت تک جو ہونے والا ہے کلم نے لکھ دیا قیامت تک جو ہونے والا ہے جس کاغذ پر لکھا وہ بھی خوش ہو چکا صحیفے بھی خوش ہو چکے اچھی بری تقدیر لکھی جا چکی ہے لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے یمح اللہم یشا کہ ہم اس کو چاہتے ہیں بٹا دیتے ہیں اور پھر لکھ دیتے ہیں یعنی محو اسباد تو اس کو سمجھنا ہوگا ایک تقدیر مبرزم ہوتی ہے تقدیر مبرزم جو اٹل ہوتی ہے وہ لکھی جا چکی وہ بلکل فکس ہوتی ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی وہ تقدیر بلکل لکھی جا چکی ہے دوسری ہے قضاء معلق جو اٹل نہیں ہے جس میں تغیر تبدیل ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بندہ دعا کرے گا بندہ اسٹرگل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر اس بندے کی اس کوشش کے اوپر اس دعا کے اوپر رکھی کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کا یہ کام ہو جائے گا بندہ کوشش کرے گا تو اس کا یہ کام ہو جائے گا بندے نے جو کوشش کرنی تھی اللہ کو وہ بھی پتا تھا اللہ نے وہ بھی تقدیر لکھ دی لیکن اس لیے کہا گیا کہ بندہ کوشش کرے اس سے نہیں پتا ہر کام کے لیے اسے جدو جہد کرنی چاہیے کیونکہ وہ تقدیر جو لکھی ہوئی ہے اس کی جدو جہد پر ہے اس کی کوشش پر ہے جب وہ کوشش کرے گا تو وہ کام اس کا ہو جائے گا لیکن دوسری تقدیر جو وہ اٹر ہوتی ہے اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی اس لیے کہا گیا کہ اپنے گھر پر نہ بیٹھو جس آسمان سے نہیں پرسے گا بندے کو جد و جد اسٹرگل کرنی چاہیے کہ جیسے ایک صحابی آئے اپنا اوٹ کھڑا کیا کہا اللہ کے حوالے حضور نے فرمایا نہیں اس کو پہلے باندھو باندھنے کے بعد کہو اللہ کے حوالے اور ایسے کہو پہلے اس کا سبب اختیار کرو اسے کیلے سے باندھو پھر کہو اللہ کے حوالے تو اپنی جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر سمان رکھنا اسلاح بارود رکھنا ایٹم بم رکھنا یہ غلط نہیں ہے یہ ضرور رکھنا چاہیے لیکن بھروسہ ایٹم بم پر نہ ہو کلاشن کوف پر نہ ہو اسلاحہ پر بھروسہ نہ ہو بھروسہ ہو تو اللہ کی ذات پر ہو تین سو تیرہ صحابہ تھے جنگ بدر میں لیکن بھروسہ کس پر تھا کس پر تھا اللہ کی ذات پر تھا جب اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا تو فرشتے اترے آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں مسلمانوں کا ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا صحابہ جیسے ایمان نہیں ہے ویسا توقل نہیں ہے ویسا بھروسہ نہیں ہے جب انسان یقین کی منزل پر آتا ہے بھروسے کی منزل پر آتا ہے توقل کی منزل پر آتا ہے وہ اللہ یہی چاہتا ہے حضور بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندہ ان چیزوں کے اوپر بھروسہ اس کے اندر ہو سبر اس کے اندر ہو استقامت ہو اس کے اوپر میکیوں پر استقامت ہو جب بندہ اللہ اور رسول چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر سبر اتر جائے برداشت اتر جائے پھر بندہ اللہ کے قرب آ لیتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یہ منزل جب ہی ملے گی پریشانی کے بعد آسانی جب ہی آئے گی قلیہ بتا دیا گیا کہ بندہ پریشانی میں سبر کرے گا تو اس کے دن بدل جائیں گے اس کے دن اچھے آ جائیں گے تو اس حدیث کا لب و لباب حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ کی طرف دھیان رکھے تو اسے اپنے سامنے پائے گا جب پریشانی آ جائے تو اللہ کی طرف دیکھے مخلوق کی طرف نہ دیکھے پریشانی بھی اسی کی طرف سے ہے آسانی بھی اسی کی طرف سے ہے میں نے بتایا صرف یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے ولیوں میں اور عام بندے میں صرف فرق یہی ہے وہ پریشانی ہو یا آسانی ہو وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں وہ مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے یہ کلیہ ہے کوئی اپنے آپ کو ٹینشن فری کرنا چاہتا ہے بر اس کے لئے یہی نسکہ ہے جو حضور نے بتایا جو اللہ نے بتایا کہ ہر پریشانی میں رب کی طرف دیکھے کہ میرے رب کی رضا کیا ہے لیکن تدبیر اختیار کرنا غلط نہیں یہ تدبیر ضرور کرے لیکن دیکھئے اپنے رب کی طرف اور اسی پر بھروسہ کریں جو کچھ بیان ہو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آخر دعوانا الحمد للہ رب العالم